موسیقی اسلام علیکم ناظرین چینل سی پی این نیوز ایچ ٹی پیس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سانیو نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کے شامل خبر شامل کرتے ہیں کرائم ریپورٹر سی پی این نیوز محمد شہباز مہانا کوٹ چھٹا چوٹی زیری سے ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان لکھ کی زیر صدارت زلعی امن و بین المذاہب ہماہنگی کمیٹی ڈیرہ غازی خان کا اجلاس ڈسٹرکٹ پولس آفیسر ڈی جی خان حسن افضل نے بھی شرکت کی اجلاس میں جڑا والا واقعے کی پرزور انداز میں مزمت کی گئی زلے کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام میمبران امن کمیٹی قیام امن پر متفق امن برقرار رکھنے کے لیے تمام رہنما اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں میمبران امن کمیٹی ڈی جی خان کسی بھی شر پسند کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی میمبران امن کمیٹی علماء کرام اور میمبران امن کمیٹی نے قیام امن کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی زلے میں امن کا قیام ہماری اولین ترجی ہے جس کے لیے ہم متحد ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا حکومتی احکامات کے مطابق قیام امن کے لیے تمام وسائل استعمال میں لائیں گے ڈیپٹی کمیشنر حکومت پنجاب آن بورڈ ہے قانون و ذابطے کو ہر صورت فالو کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ہم علماء کرام میمبران کی قیام امن کی قابشوں کو سرحتے ہیں مہر شاہد زمان لگ قانون سے بالا تر کسی اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈیپٹیو حسن افضل کا کہنا تمام مسالک کو مذاہب کے قائدین صبر و تحمل سے کام لینے کا درست نہیں ڈیپٹیو حسن افضل کوئی ایسا اقدام اٹھانے سے گریز کیا جائے جس سے امن کو نقصان پہنچے ڈیپٹیو اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر محمد اسد چانڈیا پی اے مشتاق احمد دوانہ سمیت تمام مقاتب فکر کے رہنماؤں اور میمبران نے شرکت کی موسیقی